بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین بہت شکریہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل خوابوں کی طبیر tell me dream پر آنے کے لئے موزز ناظرین آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے سامب کی خواب مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے خواب نظر آتے ہیں اچھے خواب خدا کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں اور برے خواب شتان کی طرف سے ہوتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی برا خواب نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لئے صدقہ دیں خیرات کریں اور اس صورت والناس اور صورت فلک کا ورد کریں تاکہ اس کے برے اثرات سے ہم محفوظ رہیں اور دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں تو کوشش کریں کہ کسی ایسی انسان سے بیان کیا جائے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو جو آپ کو اس خواب کی تبیر غلط نہ بتائے کیونکہ خواب کی تبیر کو جیسا بتایا جائے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے اس لئے لہٰذا آپ کو اس چیز کو بہت سو سمجھ کر خواب کی تبیر کو بتانا ہوگا کہ آیا جو انسان ہے وہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں آج ہم جس خواب کی تبیر کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہے خوابوں کی تبیر خواب میں سامکہ دیکھنا یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اس میں سامکہ رنگ زرد بھی ہوتا ہے سرخ بھی ہوتا ہے سبز بھی ہوتا ہے بلیک بھی ہوتا ہے اور بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں کچھ سامکہ انسان کی جسم سے لپٹے ہوتے ہیں کچھ انسان سامپوں کے ساتھ کھیلتے ہیں کچھ سامکہ انسان کی بستر پر سو رہے ہوتے ہیں یا انسان خواب میں کسی سامکہ مار دیتا ہے اس طرح مختلف قسم کے خواب اور مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں خوابوں کی تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں خواب میں مختلف قسم کے خواب دیکھنا اور ان کے حوالہ سے ہم آپ کی کچھ رہنمائی کرتے ہیں حضرت ابن سری رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سام بدخوا دشمن اور پشیدہ دشمن ہے یعنی کہ ایک بدخوا جو آپ کا بھلا نہیں چاہتا وہ چھپا ہوا دشمن ہے یعنی کہ چھپ کے بار کرنے والا اور اگر دیکھے کہ گھر میں سامپ ہے تو گھر میں کوئی دشمن ہے یعنی کہ گھرے لو دشمن پر دلیل ہے اور اگر انسان دیکھے کہ اس نے سامپ کو جنگل میں دیکھا ہے تو جنگل میں دیکھے تو بیگانہ دشمن ہے یعنی کہ کوئی باہر کا انسان دشمن ہے اس کی دشمنی پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ سے لڑائی کی ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا اگر دیکھیں کہ سامپ اس پر غالب آیا ہے دلیل ہے کہ دشمن پر فتح نہ پائے گا کیونکہ اگر سامپ غالب آ جائے تو انسان کمزور ہو گیا اور اگر انسان سامپ پر غالب آ جائے تو پھر سامپ کمزور ہو گا یعنی کہ دشمن کمزور ہو گا اسی طرح اگر سامپ انسان پر غالب آیا ہے تو وہ دشمن پر فتح نہیں پائے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کو کاٹا ہے دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے یعنی کہ اس نے سامپ کو مار دیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا یعنی کہ دشمن کے اوپر وہ حاوی ہو جائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کا گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا یعنی کہ جس قدر اس نے سامپ کا گوشت کھایا ہے اسی قدر وہ دشمن کا مال کھائے گا اور خیر اور خوشی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کے دو ٹکڑے کینے ہیں دلیل ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور اگر دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں دلیل ہے کہ دشمن کا مال کھائے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کے ساتھ مہربانی کی بات کی ہے دلیل ہے کہ اس کے درپیش عجیب کام ہوگا اس سے شادی اور خوشی دیکھے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کے ساتھ تندی اور تیزی سے بات کی ہے یعنی کہ سخت لہجے اور سخت مزاج سے اس کے ساتھ بات کی ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دشمن اس پر فتح پائے گا اور اگر مرا ہوا سامپ دیکھے یعنی کہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ سامپ مرا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس سے شر اور آفت سے محفوظ کرے گا یعنی کہ اس دشمن کی شر اور آفت سے محفوظ کر دے گا اللہ تعالیٰ اور اس کو تکلیف نہ ہوگی اور اگر دیکھے کہ سامپ اس کیا تابعہ دار ہے دلیل ہے کہ مرتبہ اور بزرگی پائے گا جب بھی سامپ کو خواب میں تابعہ دیکھو یعنی کہ اپنے تابعہ دار دیکھو تو دلیل ہے کہ مرتبہ اور بزرگی ملے گی اگر دیکھے سامپ اس سے بھاگا ہے یعنی کہ اگر کوئی انسان دیکھتا ہے کہ وہ اس نے سامپ کو دیکھا ہے تو سامپ بھاگ گیا ہے تو اس کو پکڑ نہیں سکا تو دشمن ضعیف پر دلیل ہے یعنی کہ وہ دشمن کمزور ہے اگر دیکھیں کہ سامپ سبز رنگ کا ہے دلیل ہے کہ دشمن دیانت دار اور با امانت ہوگا اور اگر دوسرے سامپوں کے علاوہ سیاہ سامپ کو دیکھیں تو لشکر پر دلیل ہے اور اگر دیکھیں کہ سامپ زرد ہے تو بیمار دشمن پر دلیل ہے یعنی کہ دشمن بیمار ہے اور اگر سرخ دیکھیں تو معاشرہ اور عیش پسند دشمن پر دلیل ہے یعنی کہ جو بہت عیش پرست اور اس مزاج کا دشمن ہے اس کا اور اگر دیکھے کہ سامپ کے بہت سے پاؤں ہیں اور دلیل ہے کہ اس کا دشمن قوی اور دلاور ہے یعنی کہ بہت طاقت اور مضبوط رادے والا ہے اور اگر دیکھے کہ بہت سامپ اس کے سامنی جمع ہیں اور اس کو ستاتے ہیں دلیل ہے کہ اس کے بہت سے خریش دشمن ہوں گئی یعنی کہ بہت سے اندر ہی اندر یعنی کہ جس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا بہت سے ایسے دشمن ہوں گے لیکن ان سے نقصان نہ دیکھے گا یعنی کہ وہ اس کو نقصان نہیں دیں گے اور اگر دیکھے کہ سامپوں کے جسم پر سر اور بہت سے دانت ہیں دلیل ہے کہ اس کا دشمن کمینہ اور بدخسلت ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ سامپ اس کی ناک یا کان یا پستان یا پشاپ یا پیخانہ کی جگہ سے نکلا ہے دلیل ہے کہ اس کا فرزند فرزند فارسی میں بیٹے کو کہتے ہیں اس کا دشمن ہوگا اور اگر دیکھے کہ سامپ اس کی موں سے نکلا ہے دلیل ہے کہ وہ بالے جان بات کرے گا یعنی کہ اگر اس نے دیکھا ہے کہ سامپ اس کی موں سے نکلتا ہے تو وہ بالے جان بات یعنی کہ اپنے موں سے ایسی بات کرے گا جس سے اس کو ہلاکت کا خطرہ ہوگا حضرت اسماعیل بن عشیس رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ سفید سامپ کا دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے اور سیاہ سامپ سپاہی ہے اور اگر دیکھے کہ سامپ سے بھاگا ہے اور اس کو سامپ نے نہیں دیکھا ہے دلیل ہے ارام اور خوشی پائے گا اور اگر دیکھے کہ سامپ نے اس کو پکڑا ہے اور دکھ نہیں دیا ہے دلیل ہے کہ بزرگی پائے گا اور دشمن سے امن میں رہے گا اسی طرح حضرت خالد حضرت خالد اسفہانی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ سبز سامپ اس کا مکی ہوا ہے یعنی کہ جو سبز رنگ کا سامپ ہے وہ اس کا مکی ہو گیا ہے یعنی کہ اس کا فرما بردار ہو گیا ہے تو خزانہ پانے کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس کی آس تین سے سامپ نکلا ہے دلیل ہے کہ اس کا فرزند یعنی بیٹا اس کا دشمن ہو گا اور اگر دیکھے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے اس کا خون اپنے جسم پر ملا ہے دلیل ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے بستر پر سامپ مارا ہے دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی اور اگر دیکھے کہ سامپ اس کے گرے بان یا اس کے موں سے نکل کر زمین میں گسا ہے دلیل ہے کہ ہلاک ہوگا اور جیسے ہی سامپ کو کوئی دیکھیں تو سمجھیں کہ دشمن کوئی ہے اور اگر سامپ کمزور اور ضعیف ہے تو دشمن بھی کمزور اور ضعیف ہے اگر سامپ آپ کے اوپر ہاوی ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ پہ حملہ کرتا ہے تو دشمن کا حملہ کرنے کا ارادہ ہے یا وہ کرے گا اگر سامپ آپ کو کچھ نہیں کہتا آپ کی اوپر حملہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں گے اور امن میں رہیں گے حضرت جعفہ صادت رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سامپ کا دیکھنا دس وجہ پر ہے نمبر ایک طاقت پر نمبر دو زندگانی پر نمبر تین سلامتی پر نمبر چار شادی پر نمبر پانچ سپہ سلاری پر نمبر چھے عورت پر نمبر سات دولت پر نمبر آٹھ موت پر نمبر نو لڑکے پر اور نمبر دس سلا پر تو ناظرین سامپ کا مختلف اقسام کا دیکھنا یہ ہم نے آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے ترسیم ترسیم موسیقی